اتنی اہمیت اسی لیے حکم ہے کہ من استخالہ ما ندم جو آدمی استخالہ کر کے کام کرتا ہے اس کو کبھی غم نہیں ہوتا نقصان نہیں ہو اور استخالے کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعات نماز بنیت استخالہ پڑھیں اس کے بعد دلو شریف پڑھتے رہیں جتنا اللہ توفیق ہے پھر دعائی استخالہ جو ہے اللہم انی استخیروکا بیلمکا واستقدروکا بقدرتکا واسألت من فضلکا من عظیم فانکا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت اللہ بالغیور اللہم ان انت تعلم ان هذا الامر ایہا اس کام کا نام نہیں یا اللہ میرا شادی کرنا میرا بزنس کرنا مقام میں خیرلی فی دینی و معاشی و عاقبت عمری فی آجدہی و آجدہی فقدرولی و یسرولی سمہ بارک لی فی اللہم اندون تتارم ان حال الامر اس کام میں شرل لی فی دینی و معاشی و عاقبت عمری فی آجدہی و آجدہی فسرلی انو فسرفو انی فقدرولی اہز وکار سمہ ازینی بھی آپ کو یاد نہیں ہوگی آج کل چھتی ہوئی دعا استخالہ پر جاتی ہے آپ وہی دعا دیکھ کے پڑھتے ہیں کم از کم تین دفعہ پڑھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب نظر آجدہی آجائے آجائے نہ ہے چھون دیکھیں کہ دل کا میران اسے کام کرنے کی طرف ہے یا نہیں دوسرا یہ ہے کہ جو کام اللہ جس پر راضی ہوں گے اس کے اسباب بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں انشاءاللہ استخالہ تو حضرت سکھاتے تھے جیدے قرآن پڑھائے تھے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ استخارہ جازی نعمت دنیا میں اچھا اور یہ ایک مزہ ہے یہ بھی تم آج کریں ایک بڑا رواج اور جی فنام دوسرے کے اسے ہم استخالہ کروائیں گے یہ بھی غلط ہے جس کا کام ہے وہ خود استخالہ کریں لڑکا ہے لڑکی ہے مرد ہے عورت ہے شادی ہے دیجارت ہے مقا خود استخالہ کریں گے دوسرے استخالہ کریں گے کیوں کریں گے آج پر تو خیر ماشاءاللہ رہی دیں گے ہمیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کرائے پر دو مٹر میں آنکھیں بند کر کے استخالہ ہو جاتا ہے یہ پتہ نہیں کونسا استخالہ ہے جھٹکی والا انہا لیلہ و انہا لیلہ حضور نے استخالہ خود سکھایا خود دعا سکھایا جو آسان استخالہ ہے اس میں بھی ہے اللہم خر لی فختر لی گیا دفعی کریں اور اللہ سے دعا کریں لیلہ ہمارے کھا ہمارے کھا کریں گے ہمارے کھا آسان ہمارے کھا موسیقی ہمارے کھا